اب چلتے ہیں اب بگ مارکٹ وائسز کی دوسری کڑی میں سوشیل کی دیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سوشیل جی نمشکار کا ایک میں سواگت ہے نمشکار دن ہے منگلوار کا اور آئی تنگ آلموسٹ سومبار کو ہم ایک ایک کل کریک دیکھ کیا ہے آلموسٹ اکیس آٹسو کی ریجیکٹری کو چھو کیا ہے نفٹی بینک پہ ہم سنتالیزیار کی ریجیکٹری کو پہلے بات کرتے ہیں انڈیکس پر انڈیکس پہ ویو کیا ہے آپ کا دیکھئے آپ نے قریب قریب اس دکھتی رکھو چھو دیا ہے جو کل انڈیکس نے کریکسہ بنا دیا تھا نا تو اس پر وہ جو گانا ہے کشتیاں شاہل پہ اکثر ڈوبتی ریار کی منزلیں اپنی جگہ راستے اپنی جگہ تو وہ کل جب سب کو لگ رہا تھا کہ پچیس پیسہ بھی نہیں بچائے شہر اور خریدنے کے لیے مطلب امت ٹوٹے بلکل وہاں مارکٹ نے کل وارٹم کر دیا چارٹس کو پیٹنس پسٹ ہیں اور کل کی جس طرح یہ فیوریس لی لارج اپ کینڈل ہے دونوں انڈائیس پہ نفٹی اور بینک نفٹی پہتے ہیں تو ہم اب کانفوڈنس کے ساتھ کہ ایک نیا اپٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اب بجار میں تیجی کے ہی سعودے ڈونڈ رہے ہیں ہم اوکی تو اب آپ کل مانتے ہیں کہ ایک بہت ہی کرٹیکل لوگہ ہم لگا چکے ہیں یہاں سب سائٹ کھلے گا اور آپ تیجی کے سعودے ہونڈ رہے ہیں جب تیزی کا نام آتا ہے سوشیل جی اب پرائز ڈیمیج بہت زگے ہوئے ہیں اگر آپ صرف ایک کیپل گوز کو چھوڑ دے تو اس کے سوا پرائز ڈیمیج بہت زگے ہوئے ہیں سب سے پہلا سٹرانگ سپیس آپ کے ذہن میں آتا کیا ہے جس کو آپ سب سے پہلے اپنی بائنگ لسٹ میں یا پھر سب سے شیش پر رکھے ہوئے ہیں اگر اس چارٹ کو میری سکرین سے پرکشپیت کر پا رہے ہیں تو قریب قریب دیکھیں بتیس ازار نو سو پر تینتیس ازار پر جو ہم نے زہن دیکس ہے मجھے اس کلپنا کو ساتھ لے کے چلنے میں جرا بھی سنکوچ نہیں ہو رہا ہے دیوالی کے پہلے پہلے آپ کو نفٹی آئی ٹی انڈیکس SECRET 32000 पے نظر آ جائے گی یہ سیکٹر آئی ڈیر گوئنگ فارورڈ یہ Sinne یہ ہمارا کال ہے ایک بھی آئی ٹی کسٹاک ایسا نہیں ہے جس کو یہاں سے بیٹھے پرسینڈ بھی کمانے کی جگہ دیکھتی ہے سب کے سب بارٹم ہو گئے تو یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ آئی ٹی جب پہلے شوشیل جی سے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کو بیس کہاں بنتا نظر آ رہا ہے یا پھر اپ سائٹ کہاں نظر آ رہا ہے رسک ریوارڈ رشو سب سے بیسٹ کے نظر آ رہا ہے وہ ہے آئی ٹی آئی ٹی میں دو اگر سٹاک فیچرز کے نام آپ لے سکے ہیں سوشیل جی آپ تو کیش پہ ٹپ نہیں کرتا ہے وہ کیا ہوں گے جب آپ آئی ٹی پہ اتنا سٹونگ گئی رکھتے ہیں یہ سپرائز پہ تو پوری نیفٹی آئی ٹی انڈیکس کی پوری کی پوری بہت چھوٹی انڈیکس سے میں میں آپ کو نیچوڑ بتا دوں یہ جو برحمہ وشنو محس ہیں ٹی سی ایس انفوسیس اور وپرو اس میں ہماری سب سے بڑی بیٹ ہوگی وپرو پہ جو سی این ایکس آئی ٹی سے بھی زیادہ پرفارم کر جائے گا انفوسیس انی لائن اور ٹی سی ایس ہمیں لگتا ہے کہ بڑا ہی دھوکہ دے جائے گا اس میں دس بارہ پرسنٹ سے زیادہ کی ریٹن نہیں دکھتی اب آ جاتے ہیں بچے میں چھوٹے سٹاکس پہ تو کو فورج آپ کو یاد ہوگا چھتر سو کے آس پاس آپ فڑا چونکے بھی دے جب میں نے کہا کہ یہ پینتیس پرسنٹ گر جائے گا بار تو کو فورج بھی پینتیس پرسنٹ اچھل جائے گا تو چھوٹے والے سٹاکس میں ہماری بیسٹ پک ہوگی ایم فیسس جو بہت لمبی چال دے سکتا ہے آپ سال بھر کے نظریے سے اس کو لیجیے تو ساٹھ ستہ اسی پرسنٹ کوئی بھی اس میں بڑی موگ آ سکتی ہے برلا سافٹ بھی اس کٹیگری میں جوئن ہو سکتا ہے ایک دو دن کی اور جگہ ہے اور ایمیجیٹ ترنت جو توری طلاب چاہیے تو ٹیک مہندرہ دو سو روپے بڑھ جائے گا بہت کنسنسز ٹیک مہندرہ کمال کر دے گا ہمیں لگتا ہے پندرہ سو سے زیادہ کی تیجی نہیں ہے بعد باقی کہ آپ آئی ٹی کے جتنے بھی چھوٹے سٹاکس ہیں لٹی ٹی ایس، لٹی آئی ایم ان سب میں ہم 35 سے 50 پرسنٹ تک کی اوپر کی جگہ دیتے ہیں اور وہ اگلے ہی کچھ مہینوں ہو جانی چاہیے اوکے چلیے تو یہاں پہ آئی ٹی بے باتشیت پوری ہو گئی یہاں پر اچھا سوشیل جیے ایک اور چیز بیتے دو مہینے میں ہم نے دنیا میں ایک دوسرا وار فرنٹ کھلتے ہوئے دیکھا اسرائیل، ایران لیکن اس کے باوزود کروڈ کے پرائیسز بہت اوپر نہیں جا پائے ایٹی ٹو فورٹی ایٹی کی ڈیڈیکٹری میں کروڈ رہا اب کروڈ سے سمدھد ہمارا ایک پورا کا پورا سپیس بھی ہے او ایم سیز کا کروڈ پر آپ کا ٹیک او ایم سیز پر آپ کا ٹیک کیا ہے اس وقت پہلے بھی باپ کی تھی جس دن یہ ایران نے ڈرون بھیجے تھے پی سی آر سے انوروڈ اس چارٹ کو دکھاتے رہے یہ ہائیس پرائیس اس دن آیا تھا جس دن ایران نے ایک دم سے ہنگامہ بول دیا تھا ڈرونز کو لے کر اور جن لوگوں نے کروڈ کی ریگولاری ٹریڈنگ کی ہوگی بیس پچیس سال میں وہ جانتے ہیں اس پیٹن کو کہ جب جب میڈل ایس میں کوئی بڑا ڈسرپٹیو ایونٹ ہوتا ہے ایک شورٹ ٹرم سپائک اور ایک ٹیک بن جاتا ہے وہ سیم بیہیویئر ریپیٹ ہوا اور ہم نے تب یہ بات کری تھی کہ تیل کا تیل نکل جائے گا اتنی مندی آئے گی تیل میں تو اس کے بعد سے جو قریب دس پرسنٹ کا کریکشن ہو گیا ہے اور ہلکا سا ایک ریبانڈ لے رہا ہے باقی کی بھی جو کموڈیٹیز میں ہم نے لانگ ٹرم ٹاپ کال کیے ہیں بیس میٹل سے خاص کر کے پریشیس میٹل کا علاوے تو وہ تھوڑا جیادہ ریبانڈ دے چکے ہیں اور کروٹ تھوڑا سا لگاڑ ہے تو ایک دو تین دن تھوڑا بہت یہ طاقت دکھانے کی کوشش کریں اور انتوہ گتوہ کچھ بھی نہیں بدلہ ہے چائٹ پہ جس سے کہ ہم اپنے اس واقعے کو بدلے گی تیل کا تیل ہی کل جائے گا بہن سٹ ڈالر تک تیل اگر چلا گیا تو بی پی سی ایل کا بھاؤ سات سو ستر ایسی ہو جائے اور سات ساتھ ایچ پی سی ایل بھی قریب قریب چھے سو چالیس پچاس چلا جائے تو ہمیں کوئی بھی جرابی آسچرے نہیں ہوگا اوکی چلیے تو ہم نے آئی ٹی پورا کر لیا انڈکس پورا کر لیا او ایم سی پورا کر لی کموٹیس میں ہی تنگ ہم نے یہ آپ کا کروڈ بھی پورا کر لیا ایک دو اور دھڑے ہیں شوشیل جی ریلائنس ایتسلف ایک انڈکس ہے بڑا کنٹریبیٹر ہے اور پچھلے دو دن سے جب نیفٹی میں ایک پل بیک آتا ہے اس کو سپونسر کرنے میں سب سے اہم اور نرنائک بھومی کا نبھائی ہے پرائز ڈیمیج حالانکہ اس میں بھی ہوا ریلائنس میں ایدانی گروپ کے ستھاکس میں ان میں سے اگر پک کرنا ہو تو آپ کا پکنگ وارڈر کیا ہے لیوز بتائیے جارا دیکھیں جو اس وقت چاروں طرف ماحول چل رہا ہے اور کوئی کسی بات سے جسٹیفیکیشن کر رہا ہے کوئی کسی بات سے کر رہا ہے چاہے سیٹیں چار سو نہیں آئیں گی یا تین سو آ جائیں گی یا تین سو پچاس آ جائیں گی سارانش یہ ہے آئیڑا تو موڈی ہی اور اگر سارے شہر بجار کو اسی چیز کی چندہ ہے تو جو ابھی ریلائنس کی چال پینڈنگ ہے ہم نے بائیس سو سے جو باتیس سو کی تیجی نکالی تھی تو اس کا ایک سائیڈ ویز ایک کریکشن ہو گیا ہے اور آج ریلائنس نے بھی کل ہیمر پیٹن بنا کے بریک آؤٹ دے دیا ہے تو اگر سب کچھ چلے گا اب یہاں سے تو ریلائنس کیوں پیچھے رہے گا اکتیس سو اسی باتیس سو کی چال یہاں پہ بھی دیکھتی ہے اور اڈانی انٹرپرائزز میں ایک بار کے لیے ایک بار کے لیے اڈتیس سو کے آس پاس ایک ریزسٹنس ہو سکتی ہے اس پوائنٹ پر دیکھئے اڈتیس سو پہ اور انتوہ گتوہ اگر یہ اڈتیس سو کو نکال کر کے یہ بھی اگر ایک نیا ہائی مار دے اور ایکسس بنا دے اڈتیس سو کے اوپر چلا گئے تو اڈتالیس سو تک بھی چال آ سکتی ہے تو ریلائنس اور اڈانی پیچھے نہیں رہے گے ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا جہاں پہ بہت زیادہ نیگلیجنس ہو چکا ہے سٹاکس لڑکتے چلے گئے ہیں وہ ہے سیمنٹ آئی ٹی کے بعد ہمارا سیکنڈ ویسٹ سیکٹر آ دی یر یہاں سے بچے ویسال کے حصے میں ہوگا سیمنٹ اور آئی ٹی ہی کی طرح پہلے چھوٹے سٹاکس میں وہاں بائی ٹریگرز آ رہے ہیں شروعات ہو رہی ہے جو بیٹنگ اوپننگ ہو رہی ہے سیمنٹ میں وہ ریمکو کے ریورسل سے اور اس کے بعد ڈالنیا سیمنٹ جے کے لکشوی سیمنٹ جے کے سیمنٹ سے ہو رہی ہے ایک ایک کر کے سارے کے سارے سیمنٹ کے بھی سٹاک بہت اچھا ریٹن یہاں سے دے دیں گے ایسی ساری چارٹ سے اوکی تو سیمنٹ پہ بھی آپ نے بڑی بات کئی اچھا ایک سٹاک سوشل جی میں دیکھ رہا ہوں تیرہ سو بیس کے پرائس پہ پی وی آر رہا ہے پی وی آر یہ وہ سٹاک ہے جو کہ اس وقت میرے خیال سے اگر میں ہسٹوریکلی کمپیر کروں تو جون دو ہزار اکیس سے لے کے اب تک اسی پرائس پہ تیرہ سو پانچ تیرہ سو دس تیرہ سو بیس پہ ملٹیپل ٹائم آ کر اپنے کولیپس کو ارسٹ کرتا ہے یعنی مندی فیکی پڑ جاتی ہے اور تیزی آتی ہے تیرہ سو انیس کے پرائس پہ پی وی آر پہ آپ کی ریڈنگ یہ میں ان کلاس آف سٹاکس میں جا رہا ہوں جو کی اوور سولڈ ہے آئی تینک بہت زیادہ اوور سولڈ آپ کا پی وی آر پہ پی وی آر پہ بیو کیا اس وقت دیکھیں پی وی آر کے فنڈامینٹلز کو دیکھ کے لوگ کاپ جاتے ہیں گھورا جاتے ہیں پر وہ فنڈامینٹلز ویسے ہی ہیں اور ایک سٹن ریسیڈیویل ویلی ہوتی ہے جو کھالی ارننگس پہ ڈرائیز نہیں ہوتی ہے یہ جو چال آئی تھی 23 مئی 2023 سے اور اس وقت بھی اپنی اوارتہ ہوئی تھی یہ تیرہ سو سے جو انیس سو کی چال جو بنی تھی قریب قریب اسی طرح کی سیدھی لکیر کی ایک چال کی سمبھاونا یہاں سے بنتی ہے جس کا پہلا چرن کل سے سائٹ شروع ہو گیا ہو آج ریزلٹس ہے اس کو دیکھتے ہیں موسٹ کنزرویٹیو اسٹیمیٹ میں انیس سو کی بات کروں اور میرا انمان ہے انیس سو پہ چل کر ایسے واتاورن بن جائیں گے اس کا بہا فائنلی تیز سو تک کبھی جسٹیفائیڈ ہو جائے گا میں بہت پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں ساری باتیں آج تیزی کی ہو رہی ہے تو سب کچھ بڑھے گا پھر بھی انڈیکس نیفٹی کی اپنی سیما ہے تو میں دو بڑے سٹرانگ یوز رکھ کے جانا چاہتا ہوں بینک نیفٹی مجھے پچاس جار پانچ سو کے اوپر کی تیزی نہیں لگتی ہے چاہے نیفٹی اتنا ہی آگے بڑھ جائے اب بینکس کا ایک ٹاپ آ رہا ہے کھالی بینکس کا نہیں جتنے بھی فائنینشل سرویسے سٹاکس ہیں چاہے وہ ایک آد ایک آد کوئی سٹاک بچا ہو تو ٹھیک ہے تو آپ کی جتنی بھی ایم بی ایف سیز اس میں جو گولڈ فائنینس کمپنی سے متھوٹ اور منہ پورا وہ تو اپنے چار سال کے پڑا نے ہائی کو بھی نہیں کروس کر پائے گولڈ کے اندر اتیوڑی تیجی ہو گئی انڈیکس میں اتیوڑی تیجی ہو گئی بہت بڑی لانگ ٹم کوئی پریشانی دکھا رہی ہوں چارٹس اور جیسے یہ آؤٹ آف فیور ہوگا آگلے چھے مہینے میں فینینشلز کا سپیس اس میں چارٹس کے انمان سے میں یہ کہہ سکتا موٹھوٹ اور منہ پورا میں بہت ڈیپ ڈیمیج آنے والی ہے وہ ہی ہیں بھی چارٹس تو پورٹفولیوز کو جو چیز بہت پاپلر ہو چکی ہے چل چکی ہے جہاں بہت جیلہ کمفرٹ ہے اب منافع وہاں سے کھائیے اور یہ سیمنٹ آئی ٹی اور جو روٹیٹ ہو رہے ہیں اب سیکٹرز ان کی طرف دھیان دے تو مجھے لگتا نیگشکوں کی رسک ریوارڈ ریشیو بھی امبرو ہوگی اور اوورال ریٹنز بہت انہانس ہو جائے گی چلی سوشیل جی بہت بہت شکریہ آپ اس کا ایک ایک مشاہ مل ہوئے سب ہی سیکٹرز پہ اندرسیز پہ کروٹ پہ آئی ٹی پہ ریلیس پہ سب پہ کھل کے بات چیت ہوئی